اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کی حکم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو گائز آج کا بلاغ سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں ابھی بلکل صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً پانچ ہو رہے ہیں ابھی تک سورج بھی نہیں نکلا اور رات ہے تقریباً پانچ ہوئے ہیں بھی تک ٹھیک ہے انہوں نے رہا ہے ابھی اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی فدر کی اضان ہوئی تھی تو میں نماز پڑھ کے فری ہوں تو میں نے سوچا اب لاغ سٹارٹ کرتا ہوں میں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا بھی ہوں یہاں سے کھڑکے سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کتنی ہندیر ہے اس کے بعد چھت پہ جاتے ہیں چھت پہ جا کے سورج کی طرف کریں گے ہم کیمرہ اور سورج نکلتے ہوئے ریکارڈ کریں گے ٹھیک ہے ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا تو ٹرائے کرتے ہیں ایک دبا تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی بالکل مطلب کے ہندیر آئی ہے تھوڑی تھوڑی روشنی آئی ہے اور یہ اس طرف آپ دیکھیں بلکل نہ ہلکہ ہلکہ روشنی آئی ہوئی ہے تو ابھی اس طرح کرتے ہیں چھت پہ جاتا ہوں چھت پہ جا کے سارا ریکارڈ کرتے ہیں تو گائز تو گائز ابھی میں چھت پہ آگیا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل ہلکی ہلکی روشنی ہوئی ہے اور جو سرج ہے سرج وہ سامنے سے نکلے گا جہاں سے بھی ہلکی ہلکی آپ کو روشنی دکھائی دے رہی ہوگی ابھی تک سرج نکلانی ہے اور وہ دیکھئے کیا ایک تارہ ابھی تک ابھی صرف ایک ہی تارہ نکلا ہوا ہے اس کے علاوہ ابھی فیلال کوئی بھی اس تارہ نہیں نکلا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح ماشاء اللہ بہت زبردست قسم کا ویو آ رہا ہے جب دیکھ سکتے ہیں اور وہ سامنے سے نا سرج نکلے گا تو سرج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں تو گائز ابھی ویٹ کرتے ہیں سرج ابھی تک نہیں نکلا تو فیلال ویٹ کرتے ہیں سرج کا اور ابھی اصل میں تھنٹی تھنٹی ہوا چل رہی ہے موسم بھی بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اب ملک ایسا اس ٹائم تو خیر ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے جیسے گرمیاں چل گئی ہیں ٹھیک ہے بلکل تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب جس میں حبس ہوتی ہے بلکل بھی نہیں ہے بلکل تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تھنڈا کوری ہے اور اس ٹائم کان بھی ہلکے ہلکے میں تھنڈے ہو گئے ہیں دن کا ٹائم پتہ نہیں کیوں اتنی گرمی ہو جاتی ہے اصل میں گرمیاں بھی اتنا لاسٹ منت ہے اس کے بعد گرمیاں بھی کدھر بھی کوئی سمجھنے لگے گی ٹھیک ہے اور سردیاں آگئی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ بلکل میں ابھی اٹھا تھا منہ کا ایک بار سارٹ کرتے ہیں ویڈیو بھی ساتھ میں آتا ہوں اس ساتھ آج میں نے پورا ڈن کیا ہوا تا کہ آج میں سرج ریکارڈ کروں گا تو گائیز ابھی تک خیر سرج یہ نہیں نکلا اور یہ ٹینکی میں سے پانی بھی نیچے گی رہا ہے ابو آئے تھے بھی چھت پہ ابو کہہ تھے کہ پانی گرے نہ تو موٹر بند کر دینا تو بھی جاتا ہوں پہر ہے موٹر بند کر کے آتا ہوں جلدی سے تو گائیز موٹر بھی بند کر کے آگیا ہوں اور میرے حال سے ابھی نہیں نکلا مجھے ایسا لگا کہ جیسے نکل گئے کیونکہ یہاں پہ بہت روشنی آرہتی ابھی یہیں پہ فوکس کرتے ہیں ابھی تقریباً نکلنے والا ہی ہوگا سرج کیونکہ روشنی تھوڑے تیز ہوتی آرہی ہے تو کیمرہ یہیں پہ فوکس کرتے ہیں کسی بھی ٹائم نکل آئے گا سرج تو گائیز یہ دیکھیں یہ سامنے جو دھوان نکل رہا ہے یہ ہمارے گھر کے پاس ہی نا ایک پتھان کا گھر ہے تو وہ اپنے گھر میں نا چولا جلاتے ہیں نا چولا کیا ان کے تندور ہے نا تندور ان کے پاس ہے تو وہ تندور میں سنا پکاتے ہیں سب کچھ نا تو روٹیاں وغیرہ تو اس کا دیکھیں آپ دھوان کتنا زیادہ آپ دھوان نکل رہا ہے ابھی انہوں نے میرے خیال سے تندور جلایا ہوگا جس کی وجہ سے اتنا زیادہ دھوان نکل رہا ہے وہ دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ وہ دیکھیں ابھی تک سرج نہیں نکلا کافی ٹائم ہو گیا میں بیٹ کر رہا ہوں تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں میں بیٹ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک سرج نکلا نہیں ہے اگر گائز وہ دیکھئے گا ابھی سرج نکل رہا ہے میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل اب یہ بھی اوپر نکل رہا ہے سرج کچھ وہ اکتم تھوڑا سا اوپر آیا ہے اس کے بعد یہ ریکارڈ ہونا اکتم شروع ہے یہ آپ دیکھیں تو گائز میں نے ریکارڈ کر لیا ہے کیمرے میں اور ابھی سرج تھوڑا اور اوپر آ گیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں اور ابھی اس کی لائٹنگ تیز ہو رہی ہے سرج کی اور ریکارڈ ہو گیا ہے شکر ہے جو میری کوشش تھی وہ ہو گیا کام تو ابھی نیچے جاتا ہوں پھر اور ناشتہ ہم بنا رہی ہیں تو بس پھر ابھی جا کے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو گائز میں اپنی جگہ بھی آکر بیٹھ گیا ہوں جان پر میں ویڈیو زکراش بناتا ہوں اپنی تو یہ کہ شکر ہے کہ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے پہنلی ریکارڈ ہو گیا ہے سرج نکلتے وقت تو یہ ہے کہ ابھی میں نیچے آ گیا ہوں کمرے میں اپنے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ناشتہ وغیرہ بنا رہی ہیں تو ناشتہ پھر کروں گا میں تو ابھی بیٹھ کرتے ہیں ناشتہ کا تو گائز میرا ناشتہ آ گیا ہے میں ناشتہ اپنے لے کے آ گیا ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں آج ناشتہ میں کیا کہوں گا تو دوستوں یہ ہے میرا ناشتہ پراتھے چائے اور اچار آج بہت چٹپٹا ناشتہ ہوگا میرا تو یہ چیزیں میں آج ناشتہ کروں گا موسیقی 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 تو دوستان ابھی ابھی میں ناشتہ کر کے پی ہو چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ٹیوی بھی لگ رہا ہے ٹیوی بھی میں دیکھا تھا تو خیر یہ سب تر میرا آج کا بلاؤگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو پھر ملتے ہیں نیکس بلاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ